بسم اللہ الرحمن الرحیم درخواست گرگڑانا آجزی انکساری خضو خشو یہ خدا کو پسند ہے جس طرح مولا نے فرمایا تھا رزق و رزقان ایک وہ جو تم طلب کر رہا اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے تو اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ ریس بہت قسموں کے ہیں ایک روایت میں مولا کا ہی فرمایا تھا امیر خان میں جو فرمایا تھا بائیس قسم کے ریس تھا ہم سب جانتے ہیں کپڑے اصلی رزق نہیں ہیں گاڑیاں اصلی رزق نہیں ہیں گھر اصلی رزق نہیں ہیں شہرتیں دولتیں طاقتیں یہ اصلی رزق نہیں ہیں اصلی رزق کیا ہے محبتیں پاکیزہ محبتیں انعائتیں وہ کہاں سے آتی ہے باغی بہت ساری چیزیں خدا سب کو دیتا ہے کچھ چیزیں چھانٹ چھانٹ کے دیتا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کی روشن میں فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو مثلا اپنے فیرون جیسے دشمنوں کو نہیں دیتا تو پھر مثلا کسی پوچھنے والے نے کسی روایت میں پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی حیثیت اللہ کی نزدیک ہے اس کی حیثیت نہیں ہے یہ سب کو دے دیتا ہے کہاں اس کی محبت وہ ہر ایک کے دل میں نہیں ڈالتا اچھا آپ مثلا کوئی کہے بھئی یہ تو لوب میں پھنس گئے وہ محبت ڈالے تو میرے اندر سے آہ نکلے یہ خدا بڑا لطیف ہے بڑا کریم ہے ایک جگہ پہ وہ آکے کہتا ہے کہ اگر تم میری محبت میں مو بھی بسور لو تباکی دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کے سامنے باقی بھی کرو تو بھی میں قبول کر لوں گا مثلا کوئی مجھ سے کہے مولانا ہمیں گریہ نہیں آتا صحیح کہہ رہے بعض وقت نہیں آتا تو ابھی نہیں آتا تو کیا کریں اللہ سے یہی کہہ دو گریہ نہیں آتا کیا کرے نہیں دل چاہ رہا خدا سے کہہ دو کیوں یہ بھی ایک مرض ہے نا کہ نہیں آ رہا خدا سے التجا کرو کہ خدا ہے اس مرض کو دور کر دے تو ہی شفاہ دینے والا تو عائزان محسرم لبے لباب یہ ہے کہ ہمیں اس راستے کے اوپر بڑھنا ہے پروردگار سے ہمیں طلب کرنا کہ خدا ہے ہماری تنہائیوں میں تیرا ذکر آ جائے الوتوں میں خدا کا ذکر لوگوں کے سامنے ذکر کرنا شاید ریاکاری کے لیے ہو لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا پتہ نہیں ہوتا اسی طرح مجھے ایک بات سنجھ میں آئی یہ جو ہم مسائب پڑھتے ہیں کیمروں کے سامنے لوگوں کے سامنے لوگ گریہ کرتے ہیں بہت سواب ملتا ہے جب میں مجل سے نہیں پڑھتا تھا تو ایک چیز اس وقت بھی سیمینارز بغیرہ کرتا تھا ایک چیز جس سے میں کرتا تھا بھئی میں سیمینار کر رہا ہوں لیکچرز دے رہا ہوں اچھا ہے لیکن ایک چیز جس سے میں کرتا تھا وہ یہ کہ اگر کسی کو میں دیکھتا تھا وہ لوگ سید و شہدہ کی غم میں رولا رہا ہے تو میں کرتا تھا کہ خدایت کتنی فضیلت ہے یہ کہ یہ آدمی یہ مولانا یہ زاکر یہ خطیب لوگوں کو سید و شہدہ کے غم میں رولا رہا ہے اور میں اس سے محروم رہ گیا ہوں تو میں دعا کرتا تھا خدایت مجھے ایسا بنایا کہ میں لوگوں کو سید و شہدہ کے غم میں رولا ہوں شاید لوگوں کے سامنے رولانے میں ایک ہے فضیلت وہ اس کی بات ہے اس کا ثواب ہے البتہ اصل کیا ہے اصل یہ کہ ہماری اور آپ کی تنہائیوں میں امام حسین چند جگلے بس آئے بھی آپ کبھی رات کی تاریخی میں اٹھے ہیں بڑی عجیب روایت ہے مارٹا سنگھ ایک امام کا چاہنے والا امام معصوم کا آیا امام کے پاس کہنا کہا مولا اے شبقہ ذائع کرتی کوئی کام نہیں کیا سوتا رہ گیا دعا بھی نکل گئی قرآن کی تلاوت بھی ہاتھ سے گئی کہا پھر بھی قبول ہو گیا کہا مولا مجھے یاد نہیں آنا میں نے کوئی کام کیا کیسے قبول ہو گیا کہا پھر بھی قبول ہو گیا کہنا کہا مولا کیا ہوا فہا میں تم ایک دفعہ رات میں ہوتے تھے تمہیں پیاس لگ رہی تھی تم پانی پینے گئے تھے نا کہنا کہا مولا کیا تھا پھر میں تم نے جب پیاس میں اپنے پانی کو سامنے رکھا تھا تم نے میرے جد جہم جد کو یاد کیا تھا تم نے امام حسین کو یاد کیا تھا کہا مولا یاد کرتا ہوں پانی پیتا ہوں تو یاد کرتا ہوں کہا یہ قبول ہوا بہت قبول ہوا کاش ہماری عادت پڑ جائے جب بھی پانی پینے لگے امام حسین کو یاد کرنے سمید سمید Marchegiani 跟 suppose سمید 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 لیکنا تو سمید 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 ساارام سمید سمید 40 س شماء موسیقی